بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سندے کانو ارفان امجد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بے جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریعہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و بات رکھیں آج کا بلا کر دیانی شروع آج الحمدللہ طبیعت کافی بہتر ہے میری لیکن لہور جس سے میں جو ان سے ڈاکٹر سے پہلے ٹریٹمنٹ کروایا ان کے پاس آج ٹائم لی ہے تو میں اور رزوان بھائی اب جانے لگے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو شام کے لیے ہمارا ٹائم ہے ڈاکٹر کو چیک اپ کا ابھی ایک باج گیا تقریبا تو انشاءاللہ ٹائم سے پہنچ جائیں گے تو چلتے ہیں جی جی تو یہاں سے ہم موٹروے کی طرف سے گئے ہیں تو دوند یہ دیکھیں بہت زیادہ دوند تھی لیکن یہ ہے کہ موٹروے کھلی ہوئی تھی تو سائیڈوں پہ کافی زیادہ یہ دوند کی وجہ سے اندھیرہ سا ہو گیا تو جب ہم گجرہ والا سے آگے گئے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ دوند تھی لہور صاحب جگہ پہ بہت زیادہ دوند تھی تو جب بھی جائیں آپ لوگ بھی سفر کے لیے تو ضرور احتیاط کیا کریں احتیاط کے ساتھ گھاری چلایا کریں یہ تو چلیں موٹروے پہ اتنا رش نہیں تھا آج تو جس کی وجہ سے یہ دیکھیں سامنے سے لائٹیں جلا کے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ احتیاط سب سے ضروری ہے تو میں بھی رزوان بھائی سے بور رہا تھا کہ آپ تھوڑا آہستہ ہی چلیں تو وہ بور رہے تھے کوئی بات نہیں گاریاں دور سے نظر آ رہی ہیں تو ہمیں ٹائم پر بھی پہنچ رہے ہیں اس لئے ہم جل جائیں گے تو ٹائم پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو یہ جناب ہم پہنچ گئے ہیں لہور کالا شاکا کو یہاں پر ٹول پلازا پہ کافی زیادہ راشتہ جس کی وجہ سے ہمیں تقریباً بیس منٹ لگ گئے تھے یہاں پر تو یہاں سے فارغ ہوں گے تو آگے انعیا بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے کیونکہ وہ لہور میں آئی ہے اپنی ماما کے ساتھ اپنے مامو جان کے گھر تو وہاں اس کو بھی ملیں گے اس کے بعد ان کو بھی ساتھ لے کے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو سردی کافی زیادہ ہے تو یہاں جناب ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ یہ رزوان بھائی دیکھیں آکے یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں انعیا کے پاس انعیا ہم پہنچ گئے ہیں آپ کب سے آئے ہوئے ادھر اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے ہم تو دعاش ہو گئے تھے سب لوگ تو ہم بوڑھ رہے تھے کہ انعیا کو لے کے آئے ہیں تو آپ نے بگاڑ جانے ہیں میرے شاہد نہیں ابھی ابو کلہ گھر کلہ اور فار مابی کے کھر جانے ہیں ابھی جانے ہیں ادھر نانابو کے پاس بھی تو پھر گھر جانے ہیں تو ہم میڈیسن لے کے چلے جائیں کھانا بھی تو کھانے ہیں کھانا بھی تو کھانے ہیں ابھی کیا اپنا ہے آج ہمارے لئے آپ نے ماما جب نو لے کے تو پتا کیا ہی آئے گا پتا نہیں آپ کو بھی کیا ہے سردی بہت زیادہ ہے تو آپ کی طبیہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہوگی ہاتھ نیچے گھڑنا ٹھیک ہوگی ہے طبیہ ٹھیک خوش ہوگی بابا کو دیکھے چاچو کو بھی دیکھے آپ کو کہا ہوا تھا یہ ہوگی تھا میری بیٹی کو وہ میٹ ہوگی تھے موں سے بولتے ہیں ایسے تو نہیں نہ کرتے نہیں ایسے نہیں کرتے بولتے ہیں بس بولو اب ٹھیک ہو ماشاءاللہ ٹھیک ڈاکٹر پاس کیا لیں میڈیسن لیں بابا کی بابا کی میڈیسن ٹھیک ہے شایڈ ٹھیک ہے انکر میں کس پین کے نیچانے دیتے ہیں مک پین کے جانے دیتے ہیں مک کا بھی کس ماسک نے جانے دیتے ہیں اس لئے آپ نے مک لگایا ہے جی تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس تو یہاں پر ابھی ہماری باری نہیں ہی آئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا بیزی تھے تو اس لیے تھوڑا لیٹ آئے ہیں تو ہمارا ٹائم جو تھا اسے ایک گھنٹے کے بعد ہماری باری آئی تھی تو ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا ہے تو ساتھ میں انایا بھی ہے انایا ماسک لگا کے گئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوش ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے تو اس کو دعائیں بھی دیں ہیں اور اس سے باتیں بھی کی ہیں تو ابھی تھوڑا ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے اس کے بعد ہم گھر کی طرف بھی نکلیں گے انشاءاللہ تو کھانا بھی کھائیں گے تو یہاں پر جناب یہ اسسسٹنٹ بھائیں ہیں جو پیئے ہیں ان کے وہ آگے ہیں تو یہاں ہم ویٹنگ پہ ہیں تو اس کے بعد جب وہ آواز دیں گے ہمیں تو پھر ہم جائیں گے ابھی انایا بھی بہت زیادہ بیٹھ بیٹھ کے تنگ پڑ گی تھی جہاں پر ہم جناب بیٹھ گئے تھے رزوان بھائی گئے تھے اپنے دوست کو ملیں اتنی دیر میں ہم نے چیک اپ کروایا اور ساتھ میں فیزیو ترابی پر آئی ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے مجھے ڈرار دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے فیزیو ترابی کے لیے گئے جا اور پوچھت تسلح دی ساتھ میں فیزیو ترابی والوں نے ایکسرسائز بتائیں یہ انایہ کو دی تھی ڈاکٹر صاحب آنے ایک نے جیز کے کارٹ تو وہ بہ رہی تھی یہ آپ کی ٹکٹس ہیں اور یہ لیں تو یہ انایہ ان کے ساتھ کھلے گا رہی تھی تو ہم نے میڈیسن لے لی تھی اور رزوان بھائی کی ویٹ پہ لگے تھے کہ کب آئیں گے اور ہم گھر چلے جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے کافی زیادہ احتیاطیں بتائی ہیں کہ اس کے سہارے اب آپ نے زندگی بزار گئی ہیں نہ تو آپ زیادہ تیز چل سکتے ہیں نہ باگ سکتے ہیں نہ کسی چیز کو دکا دینا ہے نہ وزن اٹھانا ہے نہ کھڑے ہو کے نماز پر نہیں ہے چیٹ پر نماز پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں آپ لوگ بھی میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے تو یہاں پر دیکھ کے ہر مریض کو تو بندہ پریشان ہو یہاں جناب رضوان بھائی آگئے ہیں انہوں نے کال کیے کہ آپ باہر آجائیں ہم باہر اس لئے نہیں آرہے تھے کہ بہت زیادہ سردی ہے تو اندر ہی بیٹھتے ہیں تو یہ جناب ہاؤسپٹل ہے سرجی میڈ ہاؤسپٹل یہ دیکھیں جناب یہ اس کا نام ہے سرجی میڈ ہاؤسپٹل تو یہاں میں ایک سال پہلے بھی آیا تھا تب بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے سیچویشن سیم باتیں بتائی تھی اب بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے بے احتیاطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہویا تو وہ بہت رہے تھے کہ ساری زندگیہ آپ نے احتیاط کرنا ہے کیونکہ یہ احتیاط کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں تو یہاں بہت زیادہ سرطی بھی بڑھ گئی تھی دوند بھی بڑھ گئی تھی تو اب ہم نکلنے لگے ہیں گھر کی طرف اور آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحت اطاع فرمائے اور میں جلد سے جاب ہو کہ اپنے زندگی کو انجائے کر سکو یہ ہاؤسپٹل جناب سرجی میڈ ہاؤسپٹل نام ہے اس کا اور زفلری روڈ پہ نیر لیبرٹی جوک یہ وہاں پر ہے تو یہاں پر پروفیسر ڈاکٹری ہیں سارے تو اللہ تعالی سب مانوں کو شفایات آفرمائے اور مجھے بھی ان کے صدقے اللہ تعالی شفایات آفرمائے جی تو ابھی ہم نکل آئے ہیں گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور گھر کی طرف جا رہے ہیں گھر میں جا کے کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں کچھ پاتے کریں گے ریسٹ کریں گے تو مجھے فیزیو تھراپی سے الحمدللہ کافی زیادہ سکونہ ہے جو پین تھی بہت زیادہ وہ بلکل کم ہو گئی تھی اور اب دوبارہ سے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ فوراں سے ہتم ہو تو گئی تھی لیکن بیٹھنے سے پھر سے ہو گئی ہے تو جیسے جیسے انہوں نے بتایا اللہ تعالی مجھے شفاہ دے ویسے انشاءاللہ میں کروں گا احتیاط بھی کروں گے اور ایکسرسائز بھی کروں گا جی تو ہم ایڈیسن لے کے گھر پہنچ گئے ہیں یہ کیا کہا رہی آپ سیدھی طرح بیٹھو آپ بولو نا ہمارے چینل کو سبسکر کریں لائک کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کریں بہت شکریہ پاکستان زندہ بار آج کا بلا کرتے ہیں ہتم ہم بیٹھے ہیں انایا کے پاس ابھی آئے ہیں میڈیسن لے کے ڈاکٹر نے کافی ہمیں ڈانٹ ہے اور کافی ہمیں اٹینشن بھی دی ہے اور ساتھ میں کہا ہے احتیاط کریں اور زندگی جیئے تو آج کا بلا کرتے ہیں ہتم ارفان امجد اور انایا ارفان کو دیں اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ یار رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار